اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بادامی مٹن کورما جو کہ بہت ہی ڈیلیسیس اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو اگر آپ اگر میری اس ریسپی سے یہ بادامی کورما مٹن تیار کریں گے تو بہت ہی ٹیسٹی اور یمی بن کے تیار ہوگا تو آئیے چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ بادامی مٹن کورما کیسے بنے گا تو سب سے پہلے ٹو میڈیم سائز کا پیاز لے کر اسے ہم گولڈین براؤن کر لیں گے اس طرح سے اسے ہم سائٹ میں کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک مکسی کا جار لیں گے اس میں آٹھ سے دس بادام چھلکہ اتار کر لے لیں گے خس خاس لیں گے ٹو ٹیول سپون اور چار ہری الائچی تھوڑا سا جاویتری جائفل اور تھوڑا سا جیرہ سفید جیرہ لے لیں گے اس سے بہت ہی خشبودار اور کریمی مسالہ تیار ہوتا ہے اسے فائن پیسٹ بنا لیں گے اسے سائٹ کر دیں گے ایک کوکر لیں گے یہ کڑائی اب جو بھی لیں اس میں آئل گرم کریں گے ٹو ٹیول سپون کے کریے اس کے بعد ہم اس میں کھڑے گرم مسالے جس میں سے کالی الائچی ہری الائچی لونگ ڈالچینی اور کالی میچ شامل کر دیں گے تھوڑا کڑا کڑا جائے گا تو اس میں ہم گوشت شامل کریں گے یہ آدھا کیجی گوشت کی ریسپی ہے اسے آپ زیادہ اور کم بنانا ہو تو اس کے مسالے کو آپ کم زیادہ ایڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا گوشت کا تو اس میں ہم ادرک لہسن کا پیسٹ ٹو ٹیول سپون شامل کر دیں گے پھر اس میں لال میچ کا پاورڈر دھنیا پاورڈر ون ٹیول سپون ون ٹیول سپون کاشمیری لال میچ پاورڈر یہ افصنل ہے پر اسے کلر بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ ہم شامل کریں گے لاشٹ میں نمک ہز بھی ضرورت ہز بھی جائے گا اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تھوڑا تیل جب اوپر آ جائے گا بھونتے ہوئے تب اس میں ہم دہی شامل کریں گے دہی ڈال کر پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد پھر اس میں ہم جو مسالہ بنا کر کریمی تیار کر کے خوشبودار مسالہ رکھے تھی وہ شامل کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے پھر بھون لیں گے اس کے بعد جو براؤن پیاز تھا اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے کرش کر کے اس میں سامل کر دیں گے پھر تھوڑی دیر کے لیے اسے بھونیں گے اب اس میں ہم تھوڑا آدھا گلاس کے قریب پانی شامل کریں گے جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو اس کو ہم کور کر دیں گے پکنے کے لیے اور میڈیم فلیم پہ ہم دس منٹ کے لیے اسے پکا لیں گے تاکہ چار سے پاس سیٹی اس میں آ جائے جب سیٹی خود سے ریلیز ہو جائے تو پھر اسے ہم کھولیں گے یہ دیکھئے بادامی مٹن کورما تیار ہے اسے تھوڑا سا اور بھون لیں گے ہم اب اس میں یہ بادامی مٹن کورما ہے تو بادام ڈالنا تو بنتا ہے پھر اس میں ہم اوپر سے بادام کچھ ڈال دیں گے یہ بادامی مٹن کورما بن کے تیار ہو گیا اگر آپ میری ریسیپی سے بنائے تو بہت ہی ڈالیسیس اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا بادامی مٹن کورما تو دیکھئے look at this تو آپ اسے ایت کے اسپیسل موقع پر بنائیے اور سب کا دل جیت لیجئے بادامی مٹن کورما بنا کر جو بھی کھائے گا آپ کے تعریف کیے بینا نہیں رہے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ